مراجد دلی دارے پر ہیں اس دوران انہوں نے آمید شہاہ سے ٹکٹوں کو لے کر چرچہ کی ہے اس دوران پرکاست سے بھی وہاں پر موجود رہے تو وہیں چرچہ کے دوران کئی ناموں پر سائمت ہوئی تو وہیں کئی ناموں پر پینچ بھی بنا رہا اب ایک بار پھر سے راستری ادکش کے ساتھ چرچہ ہوگی کہ اندری چناؤ سمیتی جس دن تاریخ دے گی اس دن پینل ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہیں پیٹھے کے بعد پرکاست چاوڑے کرنے کہا کہ ہمارے ہر بوت کا کارکرتہ گھر کر جا کر کانگریس کو بے نکاب کرنے کا کام کرے گا جو جھونٹ کی مہیم کانگریس نے چلائی ہے اور جو بھرم پیدا کیا ہے یہ راجستان میں پریورتن ہو رہا ہے اس بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں گے مکہ منتری آدھیکشہ اور پرمک ہماری کوئر ٹیم کے سدس سے آئے ان کی آدھیکش کے ساتھ ایک پراثمی چرچہ ہوئی ہے اب پھر سے ایک بار چرچہ ہوگی اور ہماری کنگریس چناؤ سمیتی کے سامنے بھی ہمیں تاریخ بتائی جائے گی جب ہمیں آنا ہے تو وہ ہوگا تب تک ابھی ہمارا جو کارکم تائے ہے دو تین اور چار پردیش ویدھانسو با چناؤ کے لیے کانگریس کی پہلی سوچیں آنے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروح چکا ہے تین دن سے چل رہی سکریننگ کومیٹی کی بیٹھیک میں سونیا گاندھی کانگریس ادھرک شراہل گاندھی اشو گہلوت من مہن سنگ ایکی انٹرنی احمد پتل پہلی لسٹ کو انتیم روپ دینے کی تیاری میں ہے جس میں راجستان ویدھانسو با چناؤں کے لیے کانگریس کے قریب اسی ناموں کے سونشی پر انتیموہر لگ سکتی ہے سوطروں کے انسار قریب ڈھائی گھنٹے چلی سی ایسی کی بیٹھیک میں ستر سے اسی ناموں پر سہمت ہی بنا لی گئی ہے لیکن سجدسیوں کی آپتی کے بعد آٹھ سے دس ناموں کو واپس سکریننگ کے پاس پرنویچار کے لیے بھیجا گیا ہے بیٹھیک کے بعد میں سکریننگ کمیٹی چیئرمین کماری شیلدہ کی ماں نے تو ابھی کلیر نہیں ہوا ہے لیکن سب نے مل کر اپنے اپنے ویچار آلہ کمان کے سامنے رکھے ہیں دو تین بیٹھکوں کے بعد ناموں پر انتیموہر لگے گی ٹکٹ وطرنمی یواؤں کے ساتھ محلاؤں کا وشیش خیال رکھا جائے گا آپ آرام سے کھڑے رہو ہم بھی آرام سے جواب کچھ کلیر نہیں ہوا ہے سب نے بیٹھ کر سب نے بیٹھ کر چرچہ کی ہے اور سب نے اپنا اپنا انپورٹ دیا ہے آج کیول پہلی میٹنگ ہوئی ہے ابھی کم سے کم دو تین میٹنگ اور کریں گے ہم اور آخر میں جب سبھی باتوں کو دیکھ لیا جائے گا سارے پہلو دیکھے جائیں گے ہر سیٹ کے اس کے بعد فائنل ہم نکالیں گے یہ جو آپ میڈیا میں پتہ نہیں کس کے نام دے رہے ہیں پتہ نہیں کس کی چرچہ بتا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی امیجینیشن ہے نہیں وہی کہہ رہی ہوں ایسے کوئی سیٹوں کی اس طرح سے بات نہیں ہے جنرل ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں اور یہ جنرل ڈسکشن کو انجام ہم دیں گے آخری میٹنگ کے بعد ابھی سب کے انپورٹ سب کے ویوز لیے جائے ہیں اب راہل جی کی کنوینینس دیکھیں گے اس کے حساب سے ہم کریں گے ہمارا راجت سان تو لازٹ کیز میں ہے